ہلو گائز سواگت ہے آپ سب کا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مارول کی انہیومن سیریز کے بارے میں اور ہم بات کریں گے اپسوڈ 1 کے بارے میں تو سیریز کے فرسٹ اپسوڈ کی شروعات ہوتی ہے ہوای کے ایک آئیلنڈ اوہائیو سے جہاں ایک لڑکی کچھ آرم لوگوں سے بچ کر کے جنگل کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے بھاگتے بھاگتے جیسے ہی وہ ایک پیڑ کے پاس رکھتی ہے اس کے سامنے ایک دم سے ایک اور آدمی آ جاتا ہے جس نے ہڈی بہن رکھی ہے پہلے تو وہ لڑکی ڈر جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہی ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اس کا پیچھا کر رہے ہیں لیکن تب ہی وہ اپنی ہڈی اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اس سے یہاں ڈھونڈتے ہوئے آیا ہے اور وہ بھی اسی کی طرح ہے وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ آخر ہم ہیں کیا اور وہ جواب دیتا ہے کہ ہم ان ہیومنز ہیں اور اپنا نام ٹرائٹن بتاتا ہے ٹرائٹن اس سے بولتا ہے کہ ہمیں جل سے جل یہاں سے نکلنا ہوگا اور وہاں جانا ہوگا جہاں ہمارے جیسے ہی لوگ رہتے ہیں اور اس جگہ کا نام ہے ایٹی لینڈ وہ لڑکی بولتی ہے کہ میں ان لوگوں کو آتے ہوئے سن سکتی ہوں اور اتنا بول کے وہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں تب ہی پیچھے سے ہیومنز فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں دونوں بھاگتے بھاگتے الگ ہو جاتے ہیں جہاں اس لڑکی کے بھی ایک بولت لگ جاتی ہے اور ٹرائٹن کے بھی لیکن ٹرائٹن بھاگتے بھاگتے پانی میں چلا جاتا ہے اور ہیومنز تھوڑی دیر میں وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف پہنچتے ہی وہ لوگ اس لڑکی کی باڈی کو دھونڈ لیتے ہیں جو بھلٹ لگنے کی وجہ سے مل چکی ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کی باڈی کو لے کر کے چلے جاتے ہیں سین چینج ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور ہمیں سیریز کے مین کیریکٹرز دکھائے جاتے ہیں جو ابھی اپنی پرائیویسی میں ہیں جو کی ایٹلین کے کنگ بلیک بولٹ اور کوین میڈیوسا ہیں اسی بیچ بلیک بولٹ کے سیکیورٹی بریسلٹ پہ ایک الارٹ آتا ہے لیکن میڈیوسا اسے بریسلٹ اٹھانے سے روک دیتی ہے وہ دونوں اپنے روم سے نکل کے اپنے کاسل کے ہیلوے میں جاتے ہیں اور تب ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان ہیومن سیٹی ایٹلین کا پہلا ویو جو کی مون کی ایک ہیڈن سیٹی ہے اور ہیومن سے باقی اور سبھی لیونگ انٹیٹیز سے ہیڈن ہے تب ہی ہمیں ہیومن کا بھیجا ہوا ایک مون روور دیکھتا ہے جو کی مون پر انیلیسس کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ ایٹلین کی انویزیول وال سے ٹکرا جاتا ہے لیکن ارت پہ روور کو آپریٹ کر رہے لوگ سرپرائزڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ ہی نہیں دیکھتا تب ہی ایک دم سے کوئی چیز روور کو توڑ دیتی ہے لیکن روور کے سپیڈ کیمرہ میں اس چیز کی ایک بلر فوٹو کیپچر ہو جاتی ہے جو ارت کے لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے ادھر ایٹلین میں بلیک بولٹ میڈیوسا کے ساتھ سیٹی میں نکلتا ہے اور راستے میں ایک انہیومن کو بلاتا ہے جو کی ہے بلیک بولٹ کا بھائی میکسیمس اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولتا ہے بلیک بولٹ اور میڈیوسا میکسیمس کے ساتھ کارنیٹ کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں کارنیٹ ان سے ٹرائٹن کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن بلیک بولٹ دھیان نہیں دیتا اور تب کارنیٹ بلیک بولٹ کو اس روور ایکسیڈن کے بارے میں بتاتا ہے اور تب ہی وہاں گورگون آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ ٹوٹا ہوا روور ہوتا ہے ٹھیک سے کرنا چاہیے کیونکہ تمہارے فوٹپرنٹ سے ہیومنز کو ہمارے بارے میں پتا چل سکتا ہے لیکن گورگون بات کو یہ بول کر اگنور کر دیتا ہے کہ وہ تو بس اپنا کام کر رہا تھا دوسری طرف ارد پہ کیلیفورنیا کے سپیس سینٹر میں ہمیں اس روور کی آپریٹر دیکھتی ہے جو کی اس فوٹو کو اپنی ٹیم کے ساتھ انیلائز کر رہی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ دیکھنے میں تو یہ کسی ہورس کا فوٹپرنٹ لگ رہا ہے ادھر کارنیٹ بلیک بولٹ سے پوچھتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بلیک بولٹ سائن نیو لینگویج کا یوز کر کے بولتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے لیکن میکسیمس اس بات کو سن کے بلیک بولٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی تمہاری سٹریٹیجی ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے اور اگر ہیومنز نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ہمیں مار دیں گے میکسیمس سیجیسٹ کرتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کچھ کریں ہمیں ہی ارد پر اٹیک کر کے ان کو کیپچر کر لینا چاہیے کیونکہ وہ ہی ہمارا اصلی گھر ہے بلیک بولٹ کہتا ہے کہ وہ وار نہیں چاہتا اور میکسیمس کو اس پہ ٹرشٹ کرنے کے لیے بولتا ہے ادھر ارد پہ کالیفورنیا ایرو سپیس کنٹرول سینٹر میں ابھی بھی پوری ٹیم نہیں سمجھ پاتی ہے کہ کس چیز نے ان کو روور کو توڑ دیا اور ان کا ملینز کا لوس کر دیا اس کا بوس اسے یہ بول کر چلا جاتا ہے کہ تمہارے صحیح سے آپریٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہی روور کریش ہو کے ٹوٹ گیا ہے اور اسی لیے اس کی ریسپونسبل تم خود ہو اور تمہیں خود اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا ادھر اٹی لین پہ ایک سیرمونی ہو رہی ہے جہاں پہ نئے بنے ہوئے ان ہیومنز کو ان کی پاورز کا پتہ چلتا ہے ان ہیومنز برت سے ہی نارمل ہیومن ہوتے ہیں لیکن ایک سرٹین ایج پہ انہیں ایک پروسیزر سے گزرنا ہوتا ہے جسے بولتے ہیں ٹیرو جینیسس اور یہاں پہ اس سیرمونی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کرسٹل جو کی میڈیوسا کی بہن ہے اور ساتھ میں اس کا ٹیلیپورٹیشن ڈاغ لگ جو ٹیرو جینیسس سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک لڑکا جس کا نام برونیزا ہے اور دوسری لڑکی جس کا نام انڈریا ہے سیرمونی ختم ہونے کے بعد میں انڈریا سے اس کی پاور ریویل کرنے کو بولا جاتا ہے اور اس کے بٹر فلائی جیسے ونڈز نکل جاتے ہیں اور وہ ان ہیومنز کی فلائر کیٹگری میں آتی ہے وہیں برونیزا بولتا ہے کہ اس کو سیم فیل ہو رہا ہے اور کوئی چینج نہیں ہے تبھی میکسیمس برونیزا سے بولتا ہے کہ کبھی کبھی ٹیرو جنیسز کے ایفیکٹ سے کوئی چینجز نہیں آتے ہیں اور میکسیمس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور وہ بھی ایک نارمل ہیومن کی طرح ہے یہ بولتے ہوئے میکسیمس برونیزا کے سولڈر پہ ہاتھ رکھتا ہے لیکن ہاتھ رکھتے یہ برونیزا گر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں برائٹ شائن کرنے لگتی ہیں برونیزا اٹھتا ہے اور میکسیمس سے بولتا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا تمہارے اوپر بہت سارے سنیکس تھے اور ان لوگوں نے تمہیں وال سے باہر فیک دیا میکسیمس اسے بھیج دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بعد میکسیمس لور کاسٹ لیونگ کوارٹرز پہنچتا ہے جہاں سب انڈریا اور برونیزا کی پاورز کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اور انڈریا کی پاورز سب کو بہت پسند آتی ہے لیکن وہیں برونیزا بولتا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ میری پاورز کیا ہے ادھر سے ایک آدمی چلاتا ہے کہ تمہیں مائنس میں جانا ہوگا کیونکہ ایٹیلین میں جس بھی انہیومن کے پاس پاورز نہیں ہوتی ہیں اسے مائنس میں کام کرنا پڑتا ہے میکسیمس سب سے بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ برونیزا کہتا ہے کہ مجھے مائنس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ان سب سے بولتا ہے کہ اس کارچ سسٹم کی چھوٹی سی جگہ اور لیمٹر ریسورس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی پوری زندگی مائنس میں ہی نکل جاتی ہے اور شاید برونیزا کی بھی نکل جائے گی لیکن اگر ہمارے پاس ارت جیسی جگہ ہو تو کسی کو مائنس میں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سب کو اپنا اپنا پسند کا کام کرنے کی آجادی مل جائے گی میکسیمس کی بات سن کے وہاں کے سارے لوگ کافی سوچ میں پڑ جاتے ہیں تب ہی میکسیمس کے بریسلیٹ میں الارٹ آتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ سیدھے بلیک بولٹ کے پاس چلا جاتا ہے جہاں سب ڈینر کر رہے ہوتے ہیں میکسیمس بولتا ہے کہ شاید ٹرائٹن مل چکا ہے اور برون ایک ایسا ہی انہیومن جو پاسٹ کو دیکھنے اور دکھانے کی پاورس رکھتا ہے اسے سب کو ٹرائٹن کو دکھانے کو بولتا ہے جہاں بولٹ لگا ہوا ٹرائٹن دیکھتا ہے لیکن بلیک بولٹ اور میڈیوسا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹرائٹن ارث پہ ہے کورنیٹ اور گورگن کنگ سے پوچھتے ہیں تو بلیک بولٹ بتاتا ہے کہ ارث پہ ابھی بھی کچھ انہیومن فسے ہوئے ہیں اور ہیومن انہیں مار رہے ہیں اور ہم انہیں یہاں لانا چاہتے ہیں میکسیمس کہتا ہے ہمیں خود ارث پہ جا کے رہنا چاہیے نہ کی بچے ہوئے انہیومن کو یہاں لانا چاہیے جبکہ یہاں پہلے سے ہی ریسورس کی اتنی کمی ہے لیکن بلیک بولٹ پھر سے اس پہ ٹرسٹ کرنے کی بات بولتا ہے اور یہ سنکے میکسیمس گورگن اور کورنیٹ اپنی چیئر سے کھڑے ہو جاتے ہیں میکسیمس وہاں سے چلا جاتا ہے تب کورنیٹ بلیک بولٹ سے بولتا ہے کہ میکسیمس ایک خطرہ ہے لیکن آپ میری لائلٹی پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور اتنا بول کے کورنیٹ چلا جاتا ہے اور گورگن بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے یہ بول کے کہ انہیں ٹرائٹن کی جگہ پہ اسے بھیجنا چاہیے تھا اور پھر کنگ کوین گورگن کو ارد پہ ٹرائٹن کے ریسکیو کیلئے بھیجتے ہیں اور لگ جو اسے لے کے ارد پہ چلا جاتا ہے اور بلیک بولٹ ایک روم میں سوچنے کیلئے چلا جاتا ہے میڈیوسا وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی میکسیمس اسے بولتا ہے کہ بلیک بولٹ نے تمہیں کبھی اس روم میں جانے نہیں دیا لیکن اگر تم میری کوین ہوتی تو میں تم سے اس سے زیادہ اچھے سے ٹریٹ کرتا میڈیوسا بولتی ہے کہ میں تمہاری بھی کوین ہوں میکسیمس تب سے میڈیوسا کو اپنی کوین بنانے چاہتا تھا جب وہ صرف ٹرینیجرز تھے لیکن اس نے بلیک بولٹ کو چوس کیا میکسیمس کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری جاتی ہے تب میکسیمس کو برونیزا کی بات یاد آتی ہے جب اس نے کہا تھا کہ سنیکس آل آوری تھوڑی دیر بعد میکسیمس کی فرینڈ اورن کیٹن کو میکسیمس کے پاس لاتی ہے اور اسے برونیزا اور انڈریہ کے تیرو جنیسز ریجلز کے بارے پوچھتا ہے کیٹن بولتا ہے کی بلیک بولٹ کے پلان سے ہماری پرویرس نہیں ہوگی ہمیں ارث پہ جا کے رہنا چاہیے کیٹن میکسیمس کو کینگ کے خلاف جانے کی بات پر والننگ دیتا ہے لیکن میکسیمس بولتا ہے کی میں نے سوچ لیا ہے کیٹن اورن کو آرڈرز دیتا ہے کی کنگ کے خلاف جانے کیلئے میکسیمس کو آرسٹ کر لے لیکن وہ دونوں کیٹن کو مار دیتے ہیں میکسیمس اورن سے کہتا ہے کہ ہم اور انتظار نہیں کر سکتے ادھر گورگین ٹرائٹن کو ارث پر دھون رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ہیومن گارڈ لگ جاتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتاتے ہیں اور ان کا لیڈر بھی میکسیمس ہی ہوتا ہے ادھر میکسیمس کے گارڈ کورنیک کو مار دیتے ہیں لیکن کورنیک کے پاس پاسٹ میں جا چیزوں کو چینج کرنے کی پاور ہوتی ہیں کورنیک سارے گارڈ کو ان سے فائٹ کرنے لگتی ہے تب ہی پیچھے سے ایک ان ہیومن میڈیوسا کو مینٹلی ویک کر دیتا ہے اور اپنی پاور سیوز نہیں کر پاتی اور میڈیوسا کو روکنے کے بعد بھی میکسیمس میڈیوسا کے بالوں کو کٹ دیتا ہے اس کے بعد میکسیمس میڈیوزا کر مار دوگے جیسے ہی اپنے پیرنٹس کو مار دیا بلیک بولٹ چھپ رہتا ہے کیونکہ اس کے ایک ویسپر میں بھی 2000 دیسیبل جتنی سونک ویپ سے نکلتی ہیں اور جس کی وجہ سے بچپن میں گلتی سے اس نے اپنے پیرنٹس کو مار دیا تھا یہ سب سنکے بلیک بولٹ اپنا موں کھولنے والا ہی ہوتا ہے لیکن تبھی لوگ جو آکے اسے ارث پہ ٹیلیپورٹ کر دیتا ہے لیکن کریشٹل کو میکسیمس پکڑ لیتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ king اور queen کچھ لوگوں کے ساتھ ایٹی لائن چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن میں انہیں ڈھونڈوں گا اور اسی کے ساتھ انہیومن کے فرسٹ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اور آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہلو ویلکم دوستو سیریز کے سیکنڈ اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ہمیں میڈیوسا دکھتی ہے جسے لوگ جو ارث پہ چھوڑ گیا ہے اور میڈیوسا سب کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے وہیں بلیک بولڈ کو لاغ جو سیٹی کے بیچ میں ایک ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کی کیا چل رہا ہے لیکن تب ہی لوگ جو وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ دیکھ کنگ کے پاس لے جانے کو بولتی ہے لیکن تب یہ میڈیوسا کو انکانشیس کرنے والے ان ہیمان لوگ جو کو بھی ان کانشیس کر دیتا ہے میکسیمس گارڈ کو کر جو کو بند کرنے کا آرڈرز دیتا ہے اور لوگ جو کو اسی سیل میں لوگ کر دیتا ہے ادھر اردھ پر میڈیوسا اپنے کام لنگ سے بلیک بولت کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور بلیک بولت سے اس کا کانٹیکٹ ہوتے ہی بلیک بولت میڈیوسا کی بس دیکھتی ہے جو وہاں ٹیوریس کو لے کر آئی ہوتی ہے میڈیوسا اس بس میں جا کر بیٹ جاتی ہے اور شہر کی طرف نکل جاتی ہے ادھر کارنیک بھی بلیک بولت کو ڈھون رہا ہوتا ہے اور پہاڑی سے اتر تر پیر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اتنا بول کر ایرون وہاں سے چلی جاتی ہے اور رویل گارڈ کر کر میکسیمس کے پاس پہنچ جاتے ہیں میکسیمس کر سے کہتا ہے کہ تم مجھے ویلن سمجھ رہی ہوگی کیونکہ تمہارا پوائنٹ آف یو جنیٹی کاؤنسل کی وجہ سے بدل گیا ہے لیکن یاد کرو جب تمہاری بہن کی شادی بلیک بول سے ہوئی تو تمہاری کیا حالت تھی تم ہی بتاؤ کیا تم اپنی لائف ایک اپارٹمنٹ میں پوری ٹائم قید ہو کر بیتانا چاہتی ہو یا پھر میرے ساتھ رہنا چاہتی میکسیمس کہتا ہے میرے ساتھ آجاؤ اور ہمارے فیوچر کی طرف میرے ساتھ قدم بڑھاؤ لیکن کرشل پوچھتی ہے کی کی ساتھ فیوچر لیکن میکسیمس اس سے کہتا ہے جنتہ کو بولو کہ وہ میکسیمس کے سامنے سرینڈر کر دے اور میکسیمس کو اپنا کینگ مان لے لیکن کرشل میکسیمس کی بات کو منع کر دیتی نہیں پاتا اور وہ ڈوب نے لگتا ہے لیکن تب ہی سرفنگ کر رہے ہوئے کچھ لوگ اسے بچاتے ہیں اور وہ لوگ اسے اپنے لیڈر مکانی کے پاس لے جاتے ہیں مکانی گورگون کے پیروں کو دیکھ سمجھ جاتا ہے جس کے بارے میں ان لوگوں نے پڑھا تھا گورگون مکانی کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں ٹرائٹن کو ڈھون رہے ہیں مکانی گورگون سے پوچھتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ ٹرائٹن مر گیا ہے یا پھر وہ زندہ بھی ہے تو اب تم اسے کیسے ڈھون ہوگے اب آگے تم کیا کروگے گورگون بولتا ہے میں اتنے ٹائم سے کچھ بھی پتا نہیں لگ پایا کس وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا اور روور ٹوٹ گیا لویز بتاتی ہے کہ میرا دھیان یہاں کسی اور چیز نے کھیش لیا ہے اور وہ چیز ہے ایک ایرد پر روور کے ٹوٹنے سے ٹھیک پہلے ہوئی تھی ان انرجی گلیچیس کی لوکیشن کا پتا لگا رہی ہوں لیکن اس کا بوس بولتا ہے کہ تمہیں روور کے ٹوٹنے کی وجہ کو پتا لگ آنے کی لیے بولا تھا لویز بولتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ میں کنیکٹیڈ ہوں اور مون سے چار لوگ ارد پر آئے ہوں اسی وجہ سے ہمارے روور میں کچھ دکت آنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا اس کا بوس لویز سے بولتا ہے کہ تم انٹیلیجنٹ ہو لیکن چائللیس ہو دیکھنا دھیان سے کہیں اسی وجہ سے تمہارا بچپنا تمہارے کام پر اثر نہ ڈال دے اور دیکھنے سے چہرے کو دیکھ کر اپنے بالوں کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے ادھر کرسٹل اپنے اپارٹمنٹ میں بند اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی سے سٹی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ایرون دو گارڈز کے ساتھ کھانا لے کر پہنچ تی ہے کرسٹل کھانے جسے اٹھا کر کرسٹل میڈیوسا سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور میڈیوسا سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے اور اسے مون کا حال بتاتی ہے تب میڈیوسا کرسٹل سے بولتی ہے کہ ایرون اپنا کوم لنک جان بوش کر وہاں چھوڑ کر گئی ہے تاکہ میڈیوسا کو ٹریک کرسکے اتنا بتاتے ہی کرسٹل میڈیوسا سے مافی مانگتی ہے اور ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے ادھر میڈیوسا بس میں بیٹھے بیٹھے ہی اپنا کوم لنک توڑ دیتی ہے دوسری طرف گورگون سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ایک فائٹر ہیں اور تم فائٹ کا استعمال کیوں نہیں کرتے گورگون سمجھ جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ دھمکی دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے جو کیا ہے اس کو تم بھوگت نہ پڑے گا جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ڈسکنیکٹ ہو کر میڈیوس ایرون سے میڈیوسا کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیتی ہے پھر میکسیمس ایرون سے بولتا ہے کہ تمہیں جو بھی چاہیے لے لو اور ارد پر جا کر میڈیوسا اور باقی سب کا پتہ لگاؤ اور انہیں لے کر کے آؤ پھر انہیں میکسیمس کہتا ہے کہ سب سے اور بولتا ہے کہ دردناک ہے اور یہ کرنے کے لیے اسے خود میں ایک چھیت کرنا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایرون ایلرک کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کی فیملی کو مار دیں گے اور ایلرک اسے اردھ پر ٹیلیپورٹ کر دیتا ہے ایرون اپنے کام لنگ کا استعمال کر کے میڈیوسا کی لوکیشن کا پتہ لگاتی ہے اور اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے ادھر میڈیوسا بس سے ادھر کر ایک ہوتل میں پہنچ چکی ہوتی ہے ادھر سٹی میں بلیک بول کو یہ بات سمجھ آ جاتی دکھانا شروع کرتی ہے اور اسے اس کی فٹنگ کا ایک سوٹ دکھاتی ہے بلیک بول اس سوٹ کو پہن کر بینہ کچھ کی سیدھے اس شاپ سے باہر نکلنے لگتا ہے لیکن دروازے پر کھڑا ہوا گارڈ اسے روک لیتا ہے اور بلیک بول اس کا ہاتھ توڑ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اسے دیکھ کر وہاں کی پولیس کو انفارم کرتی ہے بلیک بول کے باہر نکلتے ہی پولیس اسے روک لیتی ہے اور ایک پولیس والا اس کی طرف گن پوائنٹ کر کے اسے گھٹنے پر بیٹھا دیتا ہے لیکن تب بلیک بول اس پولیس گن سے اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بلیک بول کے موں سے ہلکی سی ویس پر نگل جاتی ہے اور اس پولیس کی ایک کار پوری طریقے سے ڈسٹروی ہو جاتی ہے یہ دیکھ پولیس والے شاک دھو جاتے ہیں اور بلیک بول بھی ٹیزر گن کی ویق سے کو یہ بات بتاتا ہے کہ جینیٹک کاؤنسل اسے مارنے کا پلان بنا رہی ہے میکسیمس برونیزا کو تھینکیو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمارے فیوچر کو سیف کرنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کر رہے میکسیمس وہاں سے نگلتا ہے اور سیدھا جینیٹک وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھے کرسٹل کے پاس پہنچتا ہے وہ کرسٹل سے پوچھتا ہے کہ اس کا کہنا ہے اس کے ساتھ آنے کے بارے میں کرسٹل ابھی بھی اپنی بس تک پہنچ جاتی ہے ایرون اس بس میں گھش جاتی ہے اور بس ڈرائیور ایرون کو روکتا ہے لیکن ایرون ترنت اس کی گردن توڑ دیتی ہے ایرون بس میں دیکھتی ہے اور میڈیوسا کا ٹوٹا ہوا کام لنگ ملتا ہے ایرون بس سے باہر نکل جاتی ہے وہی بس کے پیچھے سے ہی میڈیوسا ایرون پر اٹیک کر دیتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک فائٹ شروع ہو جاتی ہے ایرون میڈیوسا کو اوور پاور کرنے لگتی ہے ادھر بلیک بولٹ پولیس ٹیشن لے کر پہنچ جاتی ہے وہاں پہنچ تے پولیس یہ شمج جاتی ہے کہ وہی انسان ہے جو ٹریفک کے بیچ میں دیکھا گیا تھا پولیس اس کا ایڈنٹی پوچھتی ہے لیکن بلیک بولٹ کچھ نہیں بولتا ہے اور اپنی ہتھ کڑی توڑ کر سائیڈ میں رکھ دیتا ہے یہ بولٹ کو کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ادھل بلیک بولٹ پولیس ٹیشن میں پولیس والوں سے سائن لینگویج میں پوچھتا ہے کی اب آگے کیا کرنا ہے اور وہ پولیس والے بلیک بولٹ کو پتاتا ہے کیا اس کی فوٹو کلک کی جائے گی بلیک بولٹ اٹھتا ہے اور ایک وال کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے سارے پولیس والے اپنی گن اندر رکھ لیتے ہیں کیونکہ بلیک بولٹ ان کے ساتھ کارپوریٹ کر رہا ہوتا ہے بلیک بولٹ کا کام لنک بچتا ہے اور میڈیوسا بولتی ہے کہ وہ شہر کے پاس پہنچ چکی ہے اور اسے لینے آ رہی ہے اور اس کے بعد وہ مون پر جائیں گے اور میکسیمس کو اس کی گرداری کی سزا دیں گے اتنا سننے کے بعد پولیس آتی ہے اور بلیک بولٹ کے ہاتھ سے اس کا کام لنک لے کر پر رکھ لیتی ہے اور بلیک بولٹ کی فوٹو کلک کرتی ہے جہاں باقی سارے ان پاور ان ہیومن برونیزا کے ساتھ مائننگ کر رہے ہوتے ہیں میکسیمس اس سے بولتا ہے کہ تم الگ ہو تمہارے اندر فیوچر دیکھنے کی پاور ہے تمہاری جگہ یہاں پر نہیں ہے تم ہمارا ساتھ دوگے ہمارے نئے فیوچر کو آگے لانے میں اور پھر میکسیمس ایٹیلین کی جنتہ کے سامنے خود کو کنگ کی طرح انٹریڈوس کرتا ہے اور انہیں اپنے ارادے کے بارے میں بتاتا ہے جو یہ تھا کہ اردھ ان کی ہے اور وہ سب اردھ پر جا کر رہیں گے میکسیمس کی بات میکسیمس کی آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ میں ان ہیمانز کا اپیسوڈ 2 ختم ہوتا ہے میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اپیسوڈ 3 کی شروعات ہوتی ہے ایک آفیس سے جہاں سے ڈاکٹر ڈکلین باہر نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے ان کا ایک جس کے لائیر کا فون آیا ہوا ہے وہ فون کو پک کرتا ہے لیکن تب ہی پتا چلتا ہے کہ فون اس کے لائیر کا نہیں بلکی ڈاکٹر ڈکلین کا ہے ڈاکٹر ڈکلین اسے ایک آفر دیتے ہیں جس میں اگر وہ ڈاکٹر کا کام کرتا ہے تو وہ اسے جیل سے باہر نکال رہیں گے ادھر سیل میں بیٹھا ہوا بلیک بولٹ اپنے پیرنس کو یاد کر رہا ہوتا ہے جب وہ اسے ایک king ہونے میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا لیکن ان کے فادر میکس سے بولتے ہیں کہ ہمیشہ پینا جن سے میڈیا king بلیک بولٹ اور اس کے بڑے سے کتے کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے لیکن کیپٹن پینا ساری باتوں کو فرضی بتا کر وہاں سے جانے ہی لگتے ہے تبھی لویس وہاں آجاتی ہے اور انہیں اپنی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں بتاتی ہے اور بلیک بولٹ کے بارے میں ہی سوال پوچھ نے لگتی ہے لیکن اسے بھی کچھ پتا نہیں چل پاتا ہے اور کیپٹن پینا اسے جانے کو بولتے ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو چلنے کے طریقے اور ان کے پیناوے کو سمجھ رہی ہوتی ہے وہ ایک human کے سامنے کھڑے ہو کر اسے آرڈر دیتی ہے کہ میں ایٹی لین کی queen ہوں اور مجھے پیسے چاہیے لیکن اسے کوئی کچھ بھی نہیں دیتا ہے اسے اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے کام نہیں کرتی ہے وہ دوسری طرف گورگون ڈائیورز کے ساتھ میں میکسیمس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ ان ڈائیورز سے بولتا ہے کہ تمہیں اب یہاں سے چلا جانا چاہیے کیونکہ ایٹی کاؤنسل کے دینے کیلئے رازی ہو جاتی ہے میکسیمس وہاں سے چلا جاتا ہے اور آرن کو کانٹیکٹ کرتا ہے میکسیمس آرن سے بولتا ہے کہ اسے پہلے گورگون کو ڈھونکے مارنا ہوگا اور اس کے لئے وہ اس کو بھیج رہا ہے میکسیمس بولتا ہے کہ وہ موڈیوس کو بھیج پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے میکسیمس کو یہ جاننا تھا کہ موڈیوس کے پاس جانے سے کہیں اس کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے وہ برونازا سے اس کو ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے جہاں وہ آرن کے ساتھ میں سبھی کو ڈھونڈ نے کے لئے نکل پڑتا ہے وہ میڈیوس شہر میں گھر میں گھج جاتی ہے وہ 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 سے کچھ کھانا کھا کر کپڑے بدل کر اور کچھ پیسے لے جا رہی ہوتی ہے تب اسے ٹیبل پر رکھا ایک نیوز پیپر دکھتا ہے جس میں بلیک بول کو پولیس نے آرسٹ کر لیا ہے یہ نیوز ہوتی ہے اب میڈیوس سمجھ جاتی ہے کہ اسے کہاں جانا ہے ایدھر پولیس بلیک بول کو جیل میں لے جا رہی ہوتی ہے وہ بلیک بول کیوں اس کے سیل میں ڈال دیں کیونکہ اسے بلیک بول سے کچھ ضروری بات کرنی ہے بلیک بول اسی پریزنر کی سیل میں اور گورگون بھی اپنی ٹیم کے ساتھ لڑنے کی لیے تیار کھڑا ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے تب فلورا اپنے پاور پیڑ پر چڑھے ہوئے سارے انہیومن کو نیچے گرا دیتی ہے اور این اور گورگون میں فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تب موریس اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اس کی آفوں سے لیزر نکلتی ہیں یہ دیکھ کر گورگون ڈر جاتا ہے وہ ساتھیوں کو وہاں سے نکلنے کو مولتا ہے وہ سب وہاں پڑے ہوئے خیل انہیومن کو کو ڈھوننے کے لیے یہاں آیا ہے لیکن وہ لوگ اس کی باتوں پر بھروشا نہیں کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد کارنیک کی وونڈ پر ڈریسنگ کرنے کے لیے ان میں سے وہ لڑکی جس جن ہیں وہ آتی ہے وہ کارنیک سے بات بھی کرتی ہے اور کارنیک کی ساری باتوں کو سمجھتی کرتی ہے اور بولتی ہے کی میکس 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 بنا دیتی ہے اور اپنی پاورز کا یوز کر کے سبھی گارڈ کی گن کو لگ کر دیتی ہے اور وہاں سے سیدھے لگ جو کے پاس چلی جاتی ہے لگ جو بے ہوش ہوتا ہے لیکن کرس اپنی پاورز کو یوز کر کے آپ سب دیکھ سکتے ہیں جس جس کو بھی کن بن لیے چھونا گیا اس سب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اس لئے ایٹلین کی بھلائی کی لئے میں راجہ بن لیے مانگ کرتا ہوں اور جنیٹک کاؤنسل اس کی بات مان لیتے اور اسے رازہ بنا دیتے ہیں ادھر کے باہر پہنچ چکی ہوتی ہے لیکن بلیک بول اور سیمی ہیلیک آپ میں چلے جاتے ہیں وہ میڈیوس کے پاس لویس پہنچ جاتی ہے ادھر کرسٹل بھی آردھ پہ ٹیلی بورٹ ہو چکی ہوتی ہے لیکن لگ چوہ پھر سے بے ہو جاتا ہے اور وہیں ایک آدمی پائٹ سے آکر لوگ جو سے ٹکرا جاتا ہے اور گر جاتا ہے اور اتنے بڑے ڈاوک کو دیکھ کر سرپرائز ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوٹ پائے ان اگر ہیں تو وہ اپنی پاورز کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اب اسے ایک ان مل گیا ہے جو ہے بلیک بول دیک لین بلیک بول سے پرمیشن مانگتا ہے کیا وہ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتا ہے اور اس کا ڈی ای مانگتا ہے تا کی وہ جان سکے اپنی پاورز کا کیسے یوز کیا جاتا ہے لیکن بلیک بول یہ کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے اپنی وائف کو دھوننا ہے لیکن ڈکلن کہتا ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ کورپوریٹ کرو گے تو میں تمہاری وائف کو ڈھوننے میں تمہاری پوری مدد کروں یہ سنتے ہی بلیک وول مان جاتا ہے اور وہ لوگ چلے جاتے ہیں ڈکلن کی پرائیوٹ ریسرچ لیب میں جہاں پر پولیس کا بھی جانا پوسیبل نہیں دوسری دوسری جس کی وجہ سے پولیس ان کے پیچھے لگ جاتی ہے وہیں ایڈی لائن میں میکسیمس کاؤنسل سے کہتا ہے کہ اب تم اچھے سے کام کر سکتے ہو جنیٹک کاؤنسل کا ہیڈ بولتا ہے ہم اچھے سہی کام کر رہے ہیں لیکن میکسیمس کہتا ہے کہ کیا تمہیں اور کچھ نہیں بول کیونکہ میکسیمس یہ جانتا تھا کہ ہیڈ آف جنیٹک کاؤنسل بھی ایک نارمل ہیومن ہے وہ یہ بات سب سے چھپا رہا وہ ارخ پر میڈیوس اپنی گن سے پولیس کی اور فائرنگ کرنے لگتی ہے جس سے ان کے پیچھے اور بھی پولیس لگ جاتی ہے جس وجہ سے ہیلی کاؤپٹر ان کی نظروں سے کافی دور چلا جاتا ہے جنگل میں ڈیو جو کی لگ جو سے ٹکرا گیا تھا وہ لوگ جو سائز دیکھ کر ڈر جاتا ہے کریس چل اسے دور رہنے ہے کہ وہ ایک یومن نہیں ہے اور ارد سے بلکل نہیں ہے تب لویس اس سے کہتی ہے کہ ہمیں پہلے ہوتل چل کر اپنی گاڑی چھپانی ہوگی پھر ہم باقی لوگوں کو ڈھونڈ نے چلیں گے دکلنگ کی لیب میں دکلنگ بلیک بول سے بولتا ہے کہ تمہارا ڈی ای نے کافی ریئر ہے اور تمہارے ڈی ای نے میں ایسی پاور ہیں جس سے وہ تمہارے ووکل کارڈ کو سپر چارج کر دیتی ہیں اور تم اتنی ہائی فرکنسی کی آواز کو نکال پاتے ہو ڈاکٹر ڈکلنگ لیب سے باہر آتا ہے اور اس کے پاس بھی بولتا ہے تب بولت اور اس کے ڈی ای نے کی مدد سے وہ کافی ڈیزیز کو ٹھیک کر سکتا ہے جیسے کی کینسر اور بھی کافی ساری ڈینجریز ڈیزیز لیکن میکسیمس بولتا ہے کہ اسے بلیک بولت کو مارنا ہوگا یہ سنکا ڈاکٹر کو کافی تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا سمجھانے نام پوچھتی ہے میڈیوس اسے اپنا نام بتاتی ہے لیکن میڈیوس کسی کا بھی جواب نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ بلیک بول کو لے کر پریشان لویس میڈیوس کو بتاتی ہے اور خوش ہے یہ سنکر میڈیوس کو کریسٹل کی یاد آ جاتی ہے تب تک وہاں پولیس آ جاتی ہے لویس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے ہوتل میں کریڈٹ کارڈ کا یوز کیا تھا جس کی لوکیشن کو ٹریک کر کر پولیس ان کے کر دیتے ہیں میکس کو ایسا لگتا ہے کہ جنیٹک کاؤنسل نہیں چاہتے کہ میکس بھی ایک نیومن بنے میکس جنیٹک کاؤنسل کے ہیڈ سے کہتا ہے کیا تم میرے لیے لائیل ہو کیا تمہاری لائیلٹی میرے ساتھ ہے ہیڈ کہتا ہے ہاں میکس اسے بولتا ہے تو پھر تمہیں یہ پروف کرنا ہوگا ادھر میڈیوس اور لویس پولیس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی لویس کو یاد آتا ہے کہ روکیٹ سپیش شپ گی چین ہوتی ہے ادھر ڈیو اپنی فرینڈ ایڈرے کو فارم ہاؤس لے کر پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں ایڈرے لوگ جو کو دیکھ اس کے بارے میں پوچھتی ہے میڈیوس اسے بتاتی ہے کہ وہ ہیڈن مون سیٹی ایڈلائن کی queen ہے اور وہ لوگ جس کو ڈھون رہے ہیں وہ 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 باتیں کرتے کرتے ہی ہیلیپوپٹر کا پتہ لگ جاتا ہے اور لویس جلدی سے پیمنٹ کرنے کے لیے جانے کے لیے آتی ہے لویس واپس آکر دیکھتی ہے تو میڈیوس وہاں سے گائب ہو چکی ہے وہ میکس ایرن سے کونٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایرن میکس ایرن کو ایک سولجر کی طرح دیکھتا ہے وہ ہی ایرن میکس سے پیار کرتی ہے اسی وجہ سے اس نے بلیک بول کو دھوکا دیا تھا وہ لویس میڈیوس کو ٹریک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ میڈیوس اس کا لیپ ٹاپ کام کے ساتھ ٹین شیئر کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں رہنو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے یہ چیز بلکل بھی پسند نہیں کہ اس کی ٹیم کی ایک ممبر ایک آوٹسائیڈر کے ساتھ اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہو رہی ہے وہ دوسری طرف بلیپ بولڈ سیمی کو کچھ فوٹوز دکھاتا ہے اور ان کے بارے میں پوچھتا ہے اور ساتھ میں اسے انجیکشن کو بھی دکھاتا ہے جو وہ ڈاکٹر ریڈی کر رہا تھا سیمی بتاتا ہے کہ یہ پوائزن ہے اور دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں کچھ تو گڑڑ ہے یہاں ایڈی لائن میں جنیٹک کاؤنسل کے سارے میمبرز اکھٹے ہوتے ہیں میکسیمس نے ہیڈ آف جنیٹک کاؤنسل کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا کہ وہ مل کر سارے جنیٹک کاؤنسل کے میمبرز کو مار دیں گے میکسیمس کے گارڈ جنیٹک کاؤنسل کے سارے میمبرز کو مار دیتے ہیں وہی ارد پر بلیک بولڈ اور سیمی لیپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیپ سے باہر نکلتے ہی ایرن ان کے سامنے آ جاتی ہے اور بلیک بولڈ یہ دیکھ شوق ہو جاتا ہے ایرن بلیک بولڈ سے کہتی ہے کہ میڈیوشا اس کے کپچے میں ہے اور اگر اس کے ساتھ نہیں آیا تو وہ میڈیوشا کو مار دیں گے بلیک بول غصے میں ایرن کو مار نے کے لیے آگے بڑھتا ہے بلیک بولڈ موڈیس کو دیکھ جاتا ہے موڈیس بلیک بولڈ سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم سب سے پاورفل ایریومن ہو تو کیوں نہ اسے ٹیسٹ کر لیا جائے موڈیس اپنا ماس اتارنے والا ہوتا ہے تبھی بلیک بولڈ پاس میں لگے ایک گیس پائک کو کھاڑ دیتا ہے جس سے اگر موڈیس ماس گھٹ آتا ہے تو ایرن کے ساتھ ساتھ وہاں سب کہتی ہے کہ اسے فلورا کو لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کی فیملی کو ڈھوڈنے میں مدد کر سکتی ہے وہیں جن اور کار نیک ٹائم سپنڈ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہمیں دیکھتا ہے جس کے سائیڈ میں دیکھتی ہے اس ٹیم کے تھرڈ میمبر کی ڈیڈ کارنیک ایک ساتھ پوری رات بتانے کے بعد اپنے ٹینڈ سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور ٹینڈ کے باہر ہی رینو اپنی گن لوٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ دونوں کو جیسے ہی باہر نکل رہتے دیکھتا ہے رینو ان کے اوپر شوٹ کر دیتا ہے لیکن کارنیک اپنی پاور سے بولٹ کو ڈائیور تو کر دیتا ہے لیکن وہ بولٹ جین کو چھو کر نکل جاتی ہے جس سے وہ گھائل ہو جاتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں لیکن رینو بھی ان کا پیچھے کرتے کرتے ان کے اوپر فائرنگ کرتا رہتا ہے اور رینو کی طرف واپس چلا جاتا ہے پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بلیک بولٹ اور میڈیوس کے ساتھ اس کی کار میں جا رہے ہوتے ہیں بلیک بولٹ میڈیوس سے اس کے بالوں کے بارے میں پوچھتا ہے میڈیوس اسے ساری سٹوری بتاتی ہے تب گاڑی کی ٹرنک میں سے فلورا کی آواز آنے لگتی ہے فلورا کو ہوش آ گیا ہوتا ہے فلورا ان سے بتاتی ہے کہ وہ کار نیک کی اور بڑھنے لگتے ہیں تب فلورا کا کام لنک بلنک کرتا ہے اور میڈیوس اسے اس کا کام لنک لے لیتی ہے اور دوسری طرف میکس میڈیوس 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 کی آواز سن کے شاپ ڈھ جاتا ہے میڈیوس میڈیوس سے کہتی ہے کہ اگر اس نے کرسٹل کو کچھ بھی کیا تو وہ اسے چھوڑے گی نہیں میڈیوس کو ابھی تک نہیں پتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور میڈیوس سے کہتا ہے کہ کرسٹل سن کر میکسیمس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور میکسیمس بولتا ہے کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں بات کرنے کے لیے اتنی بات سن کر بلیک بول کامننگ لے کر توڑ دیتا ہے لیکن لویس اسے ریسرچ کرنے کے لیے لیے لینا چاہتی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیسے کام کرتا ہے دوسری طرف دیو کرسٹل اور ایڈرے لوگ جو کے ساتھ ہوتے ہیں کرسٹل ایڈرے سے پوچھتی ہے کہ لوگ جو کی حالت اب کیسی ہے ایڈرے بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے کرسٹل بولتی ہے کہ دوڑ بھاگ نہیں کر سکتا ہے یہ اس کی ہیلتھ کے لئے اچھا نہیں ہے کرسٹل اس سے کہتی ہے کہ اسے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیلیپورٹ ہو جائے گا یہ بات سنکر ایڈرے شوق ہو جاتی ہے دیو کرسٹل سے کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کرسٹل بولتی ہے کہ وہ ایک انہیومن ہے اور مون پر رہتی ہے ایڈرے بولتی ہے کہ ہم نے مون پر کافی سیٹلائٹ بھیجی ہیں اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور تم جھوٹ بول رہی ہو کرسٹل کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں جیسا لگے تم ویسا سمجھو اور اتنا کہہ کر وہ lock جو اور دیو کے ساتھ ٹیلی کا بوس آجاتا ہے جو ویڈ کا سپلائر ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے باقی کے پارٹنرز کہاں ہیں رینو بتاتا ہے کہ ٹیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے پیچھے دفنایا ہوا ہے اور جن ایک ایشین آدمی جس کے چہرے پر ٹیٹو ہے اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس کا بوس اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ٹیٹ کو کہاں دفنایا ہے رینو وہاں لے کر جاتا ہے اور اس کا بوس رینو کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے جو اپنے ہی پارٹنرز کو مار دیتے ہیں پھر اس کا بوس اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ کارنیک اور جن کو ڈھون نے وہ ایٹلین میں ہیڈ آف جنیٹک کاؤنسل ایک اور نیومن کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایرن فیل ہو چکی ہے اور تمہیں بلیک بولٹ کو مارنے جانا چاہیے وہ ہیڈ آف جنیٹک کاؤنسل سے کہتا ہے کہ ایٹلین کی جنتہ کو اس کی ضرورت نہیں اور وہ بس آزادی جاتے ہیں میکسیمس اس سے کہتا ہے کہ آزادی ایسے نہیں ملتی بلکہ کمانی پڑتی ہے دوسری طرف ارث پر کارنیک گھائل جن کو لے جا رہا ہوتا ہے وہ جن کو ایک پیڑ کے پاس بیٹھا دیتا ہے اور اس کی نرف کو پریس کرتا ہے جس سے پین ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے پیٹ میں ایک ایسی جگہ پریس کرتا ہے جس سے گولی اپنے آپ باہل نکلاتی ہے وہ ہی ڈاکٹر ڈکلن ان دونوں کے ڈی ای نے کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کے ڈی ای میں زیادہ کچھ چینجز نہیں ہے سوائے اس لڑکی کے ڈی ای میں وہ اس کے ڈی ای نے کا ٹیسٹ کری رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر ڈکلن کا گلہ پکڑ لیتی یہی رکھنا چاہیے کیونکہ اس نے جو پلان بنایا ہے اسے اس کی اینڈنگ ٹھیک سے نہیں دکھ رہی ہے وہیں دوسری طرف ایرن میکسیمس سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور میکسیمس ایرن سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میکسیمس لیکن میکسیمس بولتا ہے میں تمہارا کینگ ہوں مجھے ایرن موڈیس کو کال کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ سیمی کے میکسیمس لگتا میکسیمس 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 کسیمس میکسیمس 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 اور گورگون اپنی پاور سے زمین میں ایک لات مارتا ہے جس سے پوری لیپ گر جاتی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لائٹننگ کا پیچھا کرتے کرتے بلیک بولٹ میڈیوس اور لویس کریسٹل کی اور بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کریسٹل اور دیو کے بنا یا لے کر ٹیلیپورٹ ہو جاتا ہے اور ڈیو اور لویس مل کر ایڈرے کو بے بنا دیتے ہیں اور پھلیس وہاں سے ایڈرے کو وارننگ دے کر کے چلی جاتی ہے پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایڈی لین اور ایڈی لین میں ٹائی وار میکسیمس کے خلاف جا چکا ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ مل کر میکسیمس پہ اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن میکسیمس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے اور میکسیمس ان سب کو روک دیتا ہے اور ٹائی بار کو مار دیتا ہے میکسیمس برنیزہ سے کہتا ہے کہ تم جب یہ چیز جانتے تھے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتا برنیزہ کہتا ہے کہ میں گھبرا گیا تھا میکسیمس اس سے کہتا ہے کہ ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے اگر تم میرا ساتھ دوگے تو زیادہ اچھا رہے گا اور میکسیمس اس سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا وہیں آرد پر ہم دیکھتے ہے جو گورگون کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گورگون مر چکا ہے اور اس ہی کے ساتھ میں اپیسوڈ 6 ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گھوٹ بائے تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان ہی اور کیسے انہیں ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے میڈیو سا سمجھ جاتی ہے اور بولتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمس پھر سے تیرو جنیسز کرنا چاہتا ہے لیکن میڈیو سا کہتی ہے کہ جنیٹک کاؤنسل یہ کرنے نہیں دے گا لیکن بلیک بول سائن لینگویج نے کہتا ہے کہ ایسا تب ہی ہوگا اگر میکسیمس نے پہلے سے ہی نہ مار دیا اور پھر ہم دیکھتے ہے سبھی لوگ گورگون کی بوڈی کو کور کر رہے ہوتے ہیں ایک وائٹ کلوت میں اور بلیک بول کارنیگ سے کچھ اشارہ کرتا ہے اور وہ دیکھتے ہی کارنیگ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آرین کی بوڈی کو ایٹ لین بھیجیں گے میکسیمس کے پاس اور پھر کرشل لگ جو کے ساتھ اور دیکھ میکسیمس در جاتا ہے اس کے گارڈز کرشل کی طرف ایم کرتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ گنز تمہارے ہاتھ میں ہی ملٹ کر دوں گی اس سے میکسیمس سب کو گنز ڈاؤن کرنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرشل میکسیمس سے کہتی ہے ہم تمہارے ساتھیوں کو واپس کرنے آئے ہیں بدلے میں بلیک بولٹ تم سے ملنا چاہتا ہے اور پارلے کرنا چاہتا ہے میکسیمس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں اور ہم مد دے میں ملیں گے اور اتنا سن کر کر وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے وہیں میکسیمس کے گارڈ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا اور اس سے بلیک بولٹ یہاں آ جائے گا تو میکسیمس کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ بھی نہ کچھ کیے ہی مجھے وہ مل رہا ہے جو مجھے چاہیے تھا اس بار میری فیملی میرے پاس آ رہی وہ ہی اردھ پر کارنیک کہتا ہے اور میڈوسا کہتی ہے ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے پھر میڈوسا کہتی ہے کہ ہم ویک اور ٹائیڈ ہے اور اس کا فائدہ اٹھائے گا اور میڈوسا کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ویک نہ ہو لیکن ہم ٹائیڈ ضرور ہیں تو بلیک مولد اس سے کہتا ہے کہ ہم سروائیب کر لیں گے لیکن میڈوسا اس سے کہتی ہے کہ مجھے صرف سروائیب نہیں کرنا ہے بلکہ اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے میڈوسا کہتی ہے کیا تم یہ لائف چاہیے اور کہتی ہے میں سمجھتی ہوں تمہیں ریالیٹی سے ڈیویل کرنا ہوگا اور کہتی ہے کہ کافی دیر باتیں ہوتی ہے اور پھر بلیک بولڈ کہتا ہے کہ ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے ہم سب کو وہ لوگ ایک بیچ پہ ٹیلی بورٹ ہوتے ہیں نام بلیک بلیک بولٹ لوگ جو کو ہول کرواتا ہے اور ہم دیکھتے ہے کہ سی میں سے ٹرائٹن آ جاتا ہے سب اسے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں لگا تھا کہ مر گئے ہو تو ٹرائٹن بداتا ہے کہ میں king کی بات مان رہا تھا تاکہ Maximus کو لگے وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوا پھر وہ پوچھتا ہے گوروان کہا ہے اور کار نیک اس سے کہتا ہے کہ مر چکا ہے اور میڈیوسا بلیک پوچھتا ہے یہ پوچھتا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ ایک فش گائے ہے اور ایک ٹیلیپورٹن ڈاکٹر مان جاتا ہے اور میڈیوسا کہتی ہے کہ یہاں اور کیا چل رہا ہے اور کتنے سارے پلان ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتا گیا ہے اور میڈیوسا بلیک بول سے کہتی ہے کہ وہ queen ہے اور یہاں کیا چل رہا ہے اسے سارے پلان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور بلیک بول بتاتا ہے کہ وہ ایک وار شروع کرنے والا ہے اور ٹرائٹن کو کہیں بھیج دیتا ہے سب پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں گیا اور بلیک بول کہتا ہے کہ ایک دھوک باز کو ختم کر پھر وہ ہم دیکھتے ہے کہ میکس 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 آرن کے سائٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی آرن کو ہوش آج آج جسے دیکھ میکس 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 بیٹ ہوگا تمہارے ہوش میں آنے اور اور جس پہ آرن کہتی ہے کہ میں اس میکس میکس ایڈمائر کرتی جو ایک ہیومن ہو کر بھی ساری پروبلم کو اوور کم کر کے کنگ بنا ہے لیکن میکس کہتا ہے کہ میں پھر سے ٹیرو نے اور اس سٹرکچر کو موریفائی یا ڈیوائٹ کرنے کو کہا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میکس ایٹلین کے لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آپ سب لوگوں کو یہ بتانا ہے میرا بھائی گورگون اب نہیں رہا وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ میں بڑے ہوئے ساتھ میں چیزوں کو سیکھا اور ساتھ میں ہی سٹرانگ بنے اور وہ گورگون کے بہت قریب تھا اور اب مجھے اس کے جانے کا دور پھر ہمیں منٹے میں دیکھتا ہے کہ سب کھڑے ہیں اور آرین میکسیمس سے کہتی ہے کہ تم یہاں بلیک بول سے ملوگے بینہ ویپنز کے اور وہ تمہیں آفر دے گا اور تمہارے پاس آپشن ہوگا اسے ایکسی یا ریجیکٹ کرنے بینہ کسی بلڈ شیڈ کے بلیک بول وہاں آتا ہے جہاں بلیک بول کہتا ہے کہ تم سیکنڈ ٹیرو جنیس کرنا چاہتے ہو اور ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے تمہارے فرین ہیومن ڈاکٹر کو بھی تمہیں دیں گے لیکن بدلے میں ہمیں ہمارا تھوڈ چاہیے جو ہمارا ہے اور ہم اٹی لین کو بھی شانتی کی اور لے جائے اور تم ہمارے جیسا بننا چاہتے ہو اور میں بھی یہ ہی چاہتا میکسیمس کہتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو میکسیمس کے خوالے کر دیتے ہے اور اتنا ہوتے ہی میکسیمس اپنی بات سے پلٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے آفرز کو ریجیکٹ کر دوں گا اور میں ہی یہ میکسیمس رہوں گا بلیک بول یہ سن کے آگے مڑھتا ہے اور میکسیمس کہتا ہے کہ ایک سمجھوتے کے بیچ میں مام پہنچانا اور یہ کر کے تو ایڈلین کی جنتہ کو ناراز کرو اور پھر بلیک بول کہتا ہے کہ اگلی بار جب ہم ملے گے میں تمہیں مار دوں گا اور اتنا کہ کہ وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ میکسیمس ڈاکٹر سے کہتا ہے وہ اس کی ریسرچ دیکھنا چاہے گا اور سارے ڈین جس میں الگ الگ نیوونز کی پاور ہیں اور میکسیمس اس سے کہتا ہے مجھے ایک لیشٹ دو اور میں اس میں سے چوس کروں گا کہ مجھے کیا پاور چاہیے اور پھر ڈکلین کہتا ہے یہ دینجرس ہو سکتا ہے یا تم مر بھی سکتے ہو لیکن یہ تیرو جنیس کیا ہے یہ میں نہیں جانتا میکسیمس کہتا ہے تیرو جنیس وہ ہے جو ہمیں بات تا ہے سوسائیٹی کلاس اور کاش اور میکسیمس سے کہتی ہے پاور گرن میں کچھ پرابلم آ رہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب بلیکپول کی وجہ سے ہو رہا لیکن میکسیمس کہتا ہے وہ لوگ تو اردھ پر چلے گئے ہیں اور اور آران کہتی ہے شاید میکسیمس سارے گارڈز کے ساتھ آران سے کہتا ہے ہل جگہ اسے ڈھونو جا کے اور آران چلی جاتی اور میکسیمس ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہی بنکر میں دیکھتا ہے میڈیوس بلیکپول آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں میڈیوس اسے کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار کوئیٹ روب میں ملے تھے اور میں خوش تھی یہ دیکھ کہ تم وہی فیل کر رہے ہو جیسا میں نے فیل کیا لیکن جب میں نے تم سے بات کی مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بلیکپول منا کر دیتا ہے اور کارنیک وہاں سیدھے اورین کے پاس پہنچتا ہے جو گارڈز کو لے کر ماں جا رہی ہوتی ہے تب ہی کارنیک ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور کارنیک کو ایک گولی لگ جاتی ہے لیکن پھر دیکھتے ہیں کارنیک گارڈ کو ٹیرو جنیس چیمبر میں ڈال دیتا ہے اور اور این کا ڈی اے لے اس میں ان جی میکسیمس اور اس کے گارڈ کی آواز آتی ہے اور کارنیک مہا سے بھاگ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمس ڈکلن کو لے کر وہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ ڈکلن کو ساری چیزیں دکھاتا ہے اور بتاتا ہے یہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ٹیرو جنیس کرتے ہیں اور میکسیمس کہتا ہے کہ یہ پہلے میرا ٹیرو جنیس ہوا تھا میری فیملی اور مجھے پیار کرنے والے میرے ساتھ تھے اس کے بعد میکسیمس اپنا ٹیرو جنیس سٹارٹ کروانے ہی والا ہوتا ہے سائٹ کے ٹیرو جنیس چیمبر میں جہاں وہ دیکھتا ہے اور یہ دیکھ کر میکسیمس ڈر جاتا ہے تب ہی بیلڈنگ میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور گارڈ سا کر میکسیمس کو بتاتے ہیں ہمارا سیکیوریٹری سسٹم فیل ہو چکا ہے جس کے بعد میکسیمس گارڈ کے ساتھ میں چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر کو وہی رکھنے کی بولتا ہے ہی ٹرائٹن باہر میکسیمس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے میڈوسا ٹرائٹن سے بولتی ہے کہ تمہیں سب دھیان سے کرنا ہوگا ہم تمہیں پھر سکھونا رہی چاہتے اور ٹرائٹن گارڈ کو ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے اور جیسے ہی میکسیمس اکیلا ہو جاتا ہے ٹرائٹن میکسیمس کو فائٹ کیلئے بلاتا ہے اور دونوں میں فائٹ ہوتی ہے لیکن ٹرائٹن آسانی سے جیت جاتا ہے اور میکسیمس کو بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کے چوائس ہے کہ وہ اسے مان چاہتا ہے یا نہیں اور اس ہی کے ساتھ اپیسوڈ 7 ختم ہوتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دینا اور میں پرنٹ لگا دیا ہے دوم کی سیکیورٹی پر اور اگر اس نے ہر ایک گھنٹے میں اپنا پرنٹ وہاں سکین نہیں کیا تو دوم کولیپس ہو نہیں انسان نہیں یہ بات سن کر میکسیمس تھوڑا گھبرا جاتا ہے لیکن تب بلیک بول میڈیوزا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس سے بلا کر کہتا ہے کہ ہمیں اگر میکسیمس کا پلان سکسز ہو جائے اور ہم میکسیمس کو نہ روپ پائیں تو دوم کے کولیپس ہونے ہے مجھے نہیں لگا تھا کہ تم اس مل لیں آؤ جس پر میڈیوزا اس سے کہتی ہے کہ مجھے بھی تم بند نگرانی پر ٹرائٹن اور بلیک بولٹ میکسیمس کو لے کر جا رہے تھے اور تب رویل گارڈ آ جاتے ہیں جس ٹرائٹن ان سے نپٹنے چلا جاتا ہے اور میکسیمس بلیک بولٹ کے ساتھ جاتا ہے راستے بلیک بولٹ تھوڑا سا راستہ نکل جاتا ہے وہی بوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر کرسٹل پورے ایٹی لائن کو ایوییٹ کرنے کی تیاری لگ اور وہی میکسیمس جا کر سیدھے برونیزو کو اپنے پاس لانے بات کرتا ہے برونیزو وہاں آجاتا ہے اور ٹرائٹن گورگون کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کار نیک ٹرائٹن کو بتاتا ہے اس نے گورگون کو پھر سے ٹریڈو جنیس کے رہنی جگہ چاہیے کی سیف یہ بات سنکر اس کا boss ready ہو جاتا ہے اور جگہ ڈھوڑنے کی تیاری کر دوسری طرف لویس میڈیوس سپنا تھا لیکن کیونکہ اب اگر میں نہیں جا سکت تم سرس میرے ڈیو میرے ڈیو س جس رکھے ہوئے اور میڈیوس بتات یہ بات بتانے کی س س نکل جات وہ دوسری طرف ہم دیکھ جہاں پر کنٹرول نم پہنچ جاتا اور کنٹرول میں پہلے س کار نیک ٹائٹن اور گورگون بلیک گورگون دیکھ کافی زیادہ گصہ جاتے اور بنکر میں میڈیوس گورگون کو دیکھ کار نیک سے کافی زیادہ گصہ ہو جاتی اور کہتے کہ اگر اس سمیے کی سیچویشن خراب نہ ہوتی تو اس چیز کے اوپر رویل ڈیسیزن کی طرف سے کافی سٹرکٹ ایکشن لیا جاتا وہیں سے پلیننگ کرنے لگتے کس طرح سے ایڈی لین کی پوری جنت کو evakuate کریں گے میڈیوس بلیک بولٹ کے ساتھ میں کر سامنے چلی جاتی اور جا کر وہاں پہ سب سے کہتی ہے وہ سبھی ارث پر واپس جانے کی بات کرتے ہیں اور سبھی میڈیوس بلیک بولٹ گورگون اور کارنیق بھی ایک ساتھ میں جا رہے تھے لیکن تبھی گورگون پریشان ہو جاتا ہے اور خود کا کنٹرول کھو دیتا ہے گورگون وہی پر بیٹھ پوری کی پوری سٹی کی وال اور ساری چیز میں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں دیرے دیرے سبھی ایٹی لین کے پبلک کو ایوی ایک ویٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور سبھی وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تبھی بلیک بولٹ وہاں سائن کرنے کے بعد اس نے وائ بول کر اپنی سونک بیپ سے اپنے پیرنٹس کو مار دیا تھا وہ فیک ایگریمنٹ میکسیمس نہیں بنا کر بلیک بولٹ کے پاس بھیجا تھا بس اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تم اس کے پیرنٹس کو مار دوگی یہ بات سنکر بلیک بولٹ کافی زیادہ گصے میں آ جاتا ہے وہ میکسیمس کو مار نے کی کوشش کرتا ہے وہ میکسیمس کو لے کر بنکر میں جاتا ہے وہ میکسیمس سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کیا ہے اور یہ ساری چیزیں خط میں بھی بہار آجاتا ہے میکسیمس پاگل ہو جاتا ہے اور بنکر کے دور کو پیٹنے لگتا ہے وہ بلیک بول سے کہتا ہے کہ مجھے باہر نکالو میں تمہارا بھائی ہوں لیکن بلیک بول اس کی سب سب وہاں پر ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سب 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 دینا اور میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی